دال، روٹی کے بعد، دھنڈیا کا تڑکہ بھی، جیب پر بھاری مہنگا، خودنی تیل، مسید مہنگا، درجہ اول کا کوکنگ آئل نور پہ اضافے سے چار سو اٹھار رپے فی لیٹر تک جا پہنچا نئے نرخوں کے اطلاق فوری کر دیا گیا ڈالر کی قدر میں مزید گیارہ پیسے اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر ایک سو اٹھتر رپے پر ٹریڈ، اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک سو اناسی رپے پچاس پیسے تک ٹریڈ ہوا سرافہ بازار میں سونے کے دام، ادم استحکام کشی کار، سونا فی تولہ، سات سو رپے مہنگا، چوبیس قریات سونے کی قیمت ایک لاکھ، چوبیس ازار پانچ سو رپے فی تولہ سردی بڑھتے ہی گیس لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ کہی گیس بند تو کہی پریسر کی کمی کا سامنا سنگ پورا کے علاقہ، عثمانیہ کلونی میں دن بھر گیس نہیں آتی، اہلِ علاقہ لکڑیاں جلا کر کھانا پکانے پر مجبور ہو گئے گیس کی قلت، ٹال مافیا بھی سرگرم، لکڑی کی قیمت میں منمانہ اضافہ پندرہ دینوں میں لکڑی دوستر پیفی من مہنگی، کوئلہ بھی اسی سے نور پیفی کلو دستیاب شہریوں کو لکڑی کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ اب تک ساٹھ فیصد سے زائد عبادی کو ویکسین لگا چکے ہیں آئندہ چھ ماہ تک چار مدر اینڈ چائرڈ اسپتال فال ہو جائیں گے چار کروڑ اسی لاکھ بچوں کو حفاظتی ٹی کے لگائیں گے پولیو اب صرف پاکستان اور افغانستان میں رہ گیا زیر سہت ڈاکٹر یاسمین راست کیا پی سی ہٹیل میں تقریب سے خیطہ لاہور میں فضائی علودگی بھی شدت اختیار کر گئی شہر کا مجموعی ائر کوالیٹی انڈیکس 309 ریکارڈ لاہور دنیا کا علودہ ترین شہر بن گیا کوڑ لکپت کا علاقہ 481 ائر کوالیٹی انڈیکس کے ساتھ انتہائی علودہ قرار موڈل ڈاؤن میں علودگی کی شرعہ 431 پائے گئے سموک کی روک تھام کے لیے اقدامات نہ کرنے کا کیس عدالت کا پیمرہ کو ٹی وی چینلز پر اگاہی مہم چلانے کے لیے سلوٹ مقرر کرنے کا حکم میر لاہور کی 2000 روپے کا چالان کم کرنے کی استعداد مسترد عدالت میں مزید سمات 16 دسمبر تک ملتبی کر دی گلاب دیوی کے مقام پر انڈرپاس کی تعمیر کا منصوبہ انڈرپاس کی افتتاہ کرنا بھی حکومت کے لیے معمہ بن گیا الڈی اے حکام نے 15 دسمبر کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی گلاب دیوی انڈرپاس کا تعمیراتی کام کونٹریکٹر نے مقرر کردہ ڈیڈ لائن پر مکمل نہ کیا چیف انڈینئر الڈی اے مزید حسین خان نے کہا انڈرپاس کی تعمیر کا کام آخری مراحل میں ہے واسا کی ڈرینوں میں گندگی کی امبار لگ گئے انفینٹری روڈ ڈرین میں تحد نگاہ گندگی ہی گندگی موجود دھرمپورا اور مصطف آباد کے علاقوں میں سیڈرز کا مکمل نکاس نہ ہو سکا متعدد بار واسا حکام کو اگہ کر چکے کہیں شنوائی نہیں ہوئی اہلِ علاقہ کا شکوا کمیشنر لاہور کا بھٹی گیٹ کے علاقے کا دورہ نالے کی ادم صفائی پر اظہار ناراضی اے سی سٹی کو صفائی کی انتظامات جلد بہتر بنانے کی ہدایت کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان نے پولیو ٹیموں کا ریکارڈ بھی چیک کیا میر لاہور کی کاوشیں رنگ لے آئیں گیارہ خستہال سڑکوں کی تعمیر و مرمت ہوگی تعمیراتی کام کے لیے ٹینڈرز جاری خواہش مند فرمے 21 دسمبر تک ٹینڈرز جمع کروا سکتی ہیں 22 دسمبر کو ٹینڈرز اوپن کر کے ورک آرڈر جاری کیا جائیں گے وہی انسان بدلتا رہتا ہے جو حالات سے سیکھتا ہے پہلے انسان مفاد پرست تھا اب قومے ہیں اسلام خاتین کو عزت اور حقوق دیئے گئے دنیا میں اقدار کمزور ہوتی جا رہی ہیں مجھے اپنے ملک اور عوام پر فخر ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الویکا لاہور کالیج و ومن یونیورسٹی کی تقریب سے خیتہ میچو پولیٹن کے میر پنجاب کے عوام رائرازت منتخب کریں گے تمام ڈیولیمنٹ کمپنیز میر کے مطاحت ہوں گے ہر گاؤں میں ویلیج پنچائیت کانسل بنانے جا رہے ہیں صبح وزیر میاں محمود رشید کی پریس کانفرنس ترجمار پنجاب حکومت حسان خاور بولے نیا بلدیاتی نظام تاریخی ثابت ہوگا لوگوں کے مسائل اب مقامی سطح پر حل ہوں گے لوکل گورنمنٹ میں ہر طبقے کے نمائندے کو شامل کیا گیا لاہور آئی کورٹ کا بلدیاتی ترمیمی آرڈیننس پر عدم اتمنان کا اظہار بلدیاتی ایکٹ کی کچھ شکے ماورائے آئین قرار سپریم کورٹ بھی سیکشن 3 کو کل ادم قرار دے چکی بیورکریسی جو کچھ کر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں عدالت نے آئندہ سماعت پر سیف سیکیٹری پنجاب کو طلب کر لیا کیس کی سماعت 23 دسمبر تک ملتبی پیرا گون ہاؤزنگ سوسائٹی ریفرنس کیس خادصات اور سلمان رفیق نے عدالت پیش ہو کر حاضری لگوائی نیب کے مزید تین گواہان نے بیانات کلم بند کروا دیئے عدالت نے 22 دسمبر کو جرح کے لیے بکلہ کو طلب کر لیا چنیوٹ میں مادنی زخائر کے غیر قانونی ٹھیکے دینے کا معاملہ صبح وزیر سبتہین خان سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سماعت نیب نے سبتہین خان سمیت دیگر کی بریعت سے مطالق جواب جمع کروا دیا عدالت نے وکلہ کو بحث کے لیے 21 دسمبر کو طلب کر لیا احتساب عدالت میں خاجہ سعاد رفیق اور سبتہین خان کی ملاقات دونوں رہنموں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا خاجہ سعاد رفیق بولے ہم سیاسی لوگ ہیں کوئی ذاتی اختلاف نہیں سبتہین خان نے کہا کہ برمرا کہتا ہوں ہم دونوں نے کچھ نہیں کیا اللہ مشکل سے نکالے